کشمی لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے جم کشمیر کے اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے اگر بات کرے تو کچھ پولٹیکل پارٹیز نے اور اپنی جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہے وہ اناؤنس کی ہے سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں جم کشمیر نیشنل کانفرنس کی تو چار میمبرز کی جو چار کینڈیڈیٹس کی لسٹ انہوں نے آج شائع کی ہے اپنی سامنے آئی ہے جس میں سب سے پہلے جو سنیل ورما ہے ان کو ادھمپور ایس سے مینڈیٹ ملا ہے اس کے ساتھ سباش چندر آزاد کو کٹھوا سے مینڈیٹ ملا ہے جو کہ ایک ایسی سیٹ ہے ریزرف سیٹ ہے اس کے ساتھ راجیش پرگوترا کو جو ہے ویجے پور سے مینڈیٹ ملا ہے جم کشمیر نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوگیندر سنگھ کو جو ہے نگروٹا سے مینڈیٹ ملا ہے جم کشمی نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ ملی ہے نگروٹا سے اسے پہلے دواندہ سنگھ رانا جو ہے وہ الیکشن لڑتے تھے جو پروینچل پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں جم کشمی نیشنل کانفرنس کے لیکن اس وقت جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا حصہ ہے اور اس بار وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پہ جم کشمی اسیمبلی الیکشن میں نگروٹا سے لڑنے جاریں گے اگر بات کریں بی جے پی کی تو بی جے پی میں بھی جو بی جے پی ہے انہوں نے بھی اپنی جو ایک لسٹ ہے وہ سامنے لائی ہے دس کینڈیٹس کی لسٹ بی جے پی کی طرف سے سامنے آئی ہے جس میں اگر سب سے پہلے بات کریں تو فارمر جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں جمو کشمیر کے کویندر گپتا ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے ملسی جو وکرم رنداوہ ہے ان کو ٹکٹ ملی ہے باہو سیٹ سے بہو جس کو پہلے اس سے پہلے ہم گاندینگر کی کانسٹرنسی مانتے تھے گاندینگر کی نام سے وہ کانسٹرنسی تھی جہاں سے جو کویندر گپتا ہے انہوں نے کانگرس کے رمن بلہ کو ہرائی تھا دوہزار چودہ میں لیکن اس بار جو ہے وکرم رنداوہ کو بی جے پی کی ٹکٹ وہاں سے ملی ہے اور اگر یہ دس لوگوں کا بھی ہم ذکر اس میں جوڑیں تو بی جے پی نے ابھی تک سو فار سکسٹی ٹو کانڈیڈیٹس کا نام جو ہے وہ سامنے لائیا ہے جس میں سے بیز جو ہے کشمیر ویلی سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور تھوڑا اس میں ڈیپ دیکھیں تو جو رنداوہ ہے ان کے کئی ساری کانٹروورسیز میں بھی ملووث رہے ہیں دو ایف آئی آرز بھی ان میں ہوئے ہیں جس میں ایک لڈاک میں ایک جمہو میں ہوا ہے اور اس کے بار جو ہے ان کو ایک پبلک اپولوجی مانگنے کے لیے بھی کہا گیا تھا جب انہوں نے ایلیگیشنز لگائی تھی کرپشن ایلیگیشنز لگائی تھی جو جتندر سنگھ ہے ان پر اس کے ساتھ اگر بات کرے تو فارمر ایمیل ای آر ایس پٹھانیا جو ہے ان کو اودمپور کی سیٹ ملی ہے بھرت بوشن جو ہے جو ایک فارمر بیروکریٹ تھے ان کو کٹھوا کی سیٹ ملی ہے راجیو بغت کو جو ہے بشنا کی سیٹ ملی ہے اور سرندر بغت کو جو ہے مر کی سیٹ ملی ہے اور یہ جو سیٹ ہیں یہ شیڈول کاس کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں اور یہ ایسی سیٹ ہے ریزرڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں ہم تو کشمیر والی کی کچھ سیٹ جو ہے یہاں بھی نومین ان کو کیا گیا ہے جو نورت کشمیر کی کچھ کانسٹوینسیز ہے اس میں ادریس کرنائی جو ہے ان کو کرنا کی سیٹ ملی ہے گلاو محمد میر کو ہندوارا اور اس کے ساتھ عبدالرشید خان کو فونہ واری بانڈیپورا ڈسٹک کی کانسٹوینسی ہے اور نصیر احمد لون کو بانڈیپورا اس کے ساتھ فقیر محمد کو جو ہے گریز جو کی شیڈول ٹریب ایسٹی سیٹ ہے اور ریزرڈ سیٹ ہے تو ابھی تک جو ہیں دس کینڈیٹس انہوں نے بھی اناؤنس کیے ہیں تو یہ بی جے پی اور ان سی کی بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اگر بی جے پی کی بات کریں تو کچھ نام جو اس میں مسنگ تھے جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا آج بھی کہا نرمل سنگھ کا نام اس میں مسنگ تھا ساتپال شرما کا نام جو ان کے سینئر لیڈر ہے تو آج جو ہے بی جے پی کے ناشنل پریزیدنٹ جے پی نرڈا انہوں نے نرمل سنگھ کو جو ہے اپوائنٹ کیا ہے چیئر پرسن آف پارٹی جمہو کشمیر الیکشن کیمپین کمیٹی کا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں چودری سخنندن کی تو انہیں وائس پریزیدنٹ آف الیکشن کیمپین کمیٹی بنایا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے جو کویندر گوپتا ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیئر پرسن آف سٹیٹ الیکشن مینجمنٹ کمیٹی بی جے پی تو جمہو کشمیر میں جو بی جے پی یونٹ کا سٹیٹ الیکشن مینجمنٹ ہے اس کا ان کو جو ہے چیئر پرسن بنایا گیا ہے کویندر گوپتا کو تو یہ کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہے جو ان کو دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ شرما ہے ان کو ورکنگ پریزیدنٹ بنایا گیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے یونٹ کا تو کچھ ریسپونسیبیلٹیز ایڈیشنلی اس پر دی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کئی جگہوں پہ جو ہے بھارتی جنتا پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ خفا تھے ناراض تھے اپنی پارٹی لیڈرزپ سے کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا اور کسی اور کو مینڈیٹ دیا گیا ان کے بدلے تو کئی جگہوں پہ ریسگنیشنز بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افوائیں بھی تھی کہ یہ سینر لیڈرز جو ہیں یہ بھی ناراض ہے لیکن آج انہیں الگ ریسپونسیبیلٹیز دی گئی اگر بات کریں عوامی اتحاد پارٹی کی جو جیل انجینر رشید کی پارٹی ہے ان کی اکلس بھی دو دن پہلے سامنے آئی تھی جس میں ناؤں کیانڈیڈیٹس کا جو انہوں نے ایناؤنسمنٹ کیا تھا اگر اوڑی کی بات کریں تو انجینر منیر خان کو جو ہے اوڑی کی سیٹ ملی ہے رفی آباد کی بات کریں تو محمد مظفرڈار کو رفی آباد ملا ہے سوپور سے ایڈوکیٹ مرسلین اس کے ساتھ ساتھ کپوارہ سے پیر زادہ فردوس گلمرک سے آدل نظیر خان اس کے ساتھ خان صاحب سے انجینر جانگیر خان ہندوارہ سے عبد المجید بانڈے اور چھم سے اشوک کمار رہنا یعنی جمہو کی ایک کانسٹنسی بھی جمہو پروونس کی ایک کانسٹنسی سے بھی یہ الیکشن لڑنے جائیں گے اور سب سے ایمپورٹنٹ لنگیٹ سے خرشید احمد شیخ خرشید احمد شیخ جو انجینر رشید کے باہی ہیں ان کے برادر ہیں اور کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے اپنی سرکاری نوکری سے جہاں وہ بطور ٹیچر کام کرتے تھے اس سے استیفہ دیا اور کچھ وقت پہلے ہی ان کا استیفہ جو ہے وہ بھی منظور کیا گیا ہے اور اب وہ لنگیٹ کانسٹنسی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں لنگیٹ وہی کانسٹنسی ہے جہاں سے انجینر رشید جو ہے اس سے پہلے ایمیلے رہے ہیں لیکن اس بار انجینر رشید نے ایمپی الیکشنز لڑے لوگ سبا الیکشن لڑے اور انہیں فارمت چیف میسٹر عمر عبداللہ اور سجاد لون جو کہ پی سی کے چیف ہیں ان کو ہرایا اور سجاد لون جو ہے وہ اس بار ہندوارہ اور کپوارہ دونوں سیٹ سے الیکشن لڑیں گے تو اس سے پہلے صرف عمر عبداللہ تھے جو دو سیٹ سے الیکشن لڑنے جا رہے تھے گاندربل اور بڑگام لیکن اب سجاد لون جو ہے وہ ہندوارہ اور کپوارہ سے الیکشن ل جا رہے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی کیامرا پر سنو مرڈال کے ساتھ شادا پیلانی کشمی لائیف سفی نگر